اسلام علیکم فرینڈز آج کیسے ویڈیو میں ہم اڈاوی فوٹ شاپ کے بارے میں جانیں گے اڈاوی فوٹ شاپ کے جو بیسک ٹولز ہیں ان کے بارے میں جاننے کوشش کریں گے جب ہم اڈاوی فوٹ شاپ کو اپن کرتے ہیں تو اس طرح کا انٹریفیس جو ہے اپن ہو جاتا ہے اور اس میں ہم نے جس بھی سائز کی ڈیزائننگ کرنی ہو تو فائل میں جا کر ہم نیو میں جا کر اس سائز کو ہم لے لیتے ہیں کلی بورٹ مطلب سیمبل سامنے لے لیتے ہیں اس کے پر ہم ڈیزائننگ کرتے ہیں فارزمپل اگر ہم یوٹیوب کا تھامنیل ڈیزائن کرنے لگے ہیں تو ہم فائل میں جا کر نیو میں جا کر بار سو اسی ویٹھ لیں گے اور سات سو بیس ہائٹ لیں گے اور جو ریزولیوشن ہوگی وہ ہم تری انڈرڈ رکھیں گے اور جو کلر موڈ ہے وہ ہم آر جی بھی رہنے دیں گے مطلب کہ ریڈ گرین اور بلو اور بیک گرونڈ کو وائٹ رکھ کر ہم اس کو کلیٹ پر کلک کر دیں گے تو اس طرح کی وینڈو اوپن ہو جائے گے ہمارے پاس لیٹھ سائٹ پر ایڈاوی فوٹو شاپ کا ٹولز ہیں ایڈاوی فوٹو شاپ کا یہ بہت ہی پیارا فانکشن ہے کہ ہم جب بھی کر سر اپنا لے کر جاتے ہیں کسی بھی آپشن کے اوپر تو وہ ہمیں پکیدہ اس آپشن کے بارے میں بتاتا ہے اب یہ ہمارے پاس مووو ٹول ہے اس میں مطلب کہ آپ کسی بھی اوپجیکٹ کو درگ اور ڈراب کر سکتے ہیں پکڑ کر مووو کر سکتے ہیں اس کے نیچے یہ جو ہے یہ ہمارا ریکٹینگلر مارکی ٹول ہے تو یہ جو ہے نا سیلیکشن کے لئے کام آتا ہے تو یہ ریکٹینگل کے صورت میں سیلیکشن کرتا ہے اس کے بعد یہ بھی ہمارا سیلیکشن ٹول ہے اس کو بولتے ہیں لیسو ٹول تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم مینویلی طور پر ڈراب کرتے ہیں کہ کس طرح کی سیلیکشن ہمیں چاہیے تو یہ ایک رفت سیلیکشن ٹول ہوتا ہے ہمارے پاس اس کے بعد ہے ہمارے پاس کوئٹ سیکشن ٹول کوئٹ سیکشن ٹول میں یہ ہوتا ہے کہ یہ آٹومیٹیکلی اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کرتا ہے ہم جس طرف ٹریک کرتے ہیں تو یہ دیکٹ کر لیتا ہے کہ یہ اوبجیکٹ بیسیکلی کس طرح کا ہے فارد امپل جیسے اب یہ ہینڈ کو سیلیکٹ کر رہے تو اس نے آٹومیٹیکلی ہینڈ کو پک کر لیا سیم اسی طرح سے کراپ ٹول کے بارے میں تو سب لوگ جانتے ہیں یہ تو سیمپل آر موبیل فون کے اندر ایک کامل سا فیچر ہوتا ہے کہ جو بھی پکس ہیں یا فوٹوز ہیں تو ان کو ہم کراپ کرتے ہیں مرضی کا پورشن رکھتے ہیں اور باقی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو اسی طرح سے اور بھی کاف سارے ٹول ہیں تو سب کے بارے میں ایسا ایسا ہم جو رن ڈسکس کریں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں اب فارزمپل اگر ہم نے ڈاوی فوٹو شاپ کے اندر کسی پکچر کا ہم نے بیگرانڈ ریموو کرنا ہو تو ہم وہ کس طرح سے کریں گے تو کسی بھی فوٹو کو پکچر کو ہم ڈاوی فوٹو شاپ کے اندر لے کر آ سکتے ہیں اس کے دو تین طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم ڈاوی فوٹو شاپ کو منیمائز کریں اور اس فوٹو کو پکڑ کر ڈریک اینڈ ڈڈاوپ کر دیں ڈاوی فوٹو شاپ کے اندر ڈاوپ کر دیا ہے ایک طریقہ تو یہ ہو گیا اس کے علاوہ اس کا جو ایک اور طریقہ ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح سے ہم فوٹو کو ڈاوی فوٹو شاپ کے اندر لے کر آ سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم وہ جو فوٹو ہے ڈاوی فوٹو شاپ کے اندر ہم لے کر جانا جاتے ہیں اس کے اوپر ہم رائٹ کلک کریں گے اور اوپن وید کر کے اس کو ڈاوی فوٹو شاپ کر دیں گے تو وہ نیو ٹیپ کے اندر فوٹو اوپن ہو جائے گا اس کے علاوہ ایک اور آپشن ہے ہمارے پاس ہم اڈاوی فوٹو شاپ کی فیل میں جاتے ہیں اوپر میں جاتے ہیں جہاں پر براوز کر کے جہاں پر ہماری پکس موجود ہیں فوٹوز موجود ہیں ڈیٹا موجود ہیں تو اس میں جا کر ہم اس کو پک کر لیتے ہیں فارضم پر یہاں ڈیسٹوپ پر میرے پاس فوٹوز پڑے ہوئے ہیں تو میں ڈیسٹوپ سیلیٹ کروں گا اور فوٹو کو سیلیٹ کروا دوں گا یہ بھی نیو ٹیپ میں اوپن ہو گیا ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں آپ جس ٹیپ کے اندر کام کر رہے ہیں اور اسی کے اندر آپ فوٹو لے کر آنا چاہتے ہیں تو سمپلی آپ ڈریک اینڈ ڈڈاپ کر لیں میں نے اس میں کام کرنا ہے تو میں کیا کروں گا میں فوٹو کو پکڑوں گا اور ڈریک کروں گا فوٹو شاپ کے اندر ڈڈاپ کرنوں گا چلیں اب جو ہے نا ہم نے اس فوٹو کو لے لیا ہے اب اس کا جو ہے بیک گراؤنڈ ہم ریموو کریں گے اڈاوی فوٹو شاپ کے اندر تو بیک گراؤنڈ ریمو کرنے کے لئے اڈاوی فوٹو شاپ میں کافی سارے فیچرز موجود ہیں تو اس میں کچھ بہت جلدی سیلیکشن بنا دیتے ہیں کچھ تو ایسے ہیں کہ ون کلک سے ہی بیک گراؤنڈ ریمو ہو جاتا ہے کچھ اس طرح سے ہیں کہ تھوڑا ٹیم تو لگتا ہے لیکن اس کی جو کوالٹی ہوتی ہے وہ کافی اچھی ہوتی ہے اگر ہم یہ ہمارے پاس ریکٹینگل ٹول ہے تو یہ لیں گے تو یہ بھی ایک سیلیکشن ٹول ہے تو یہ ہمارے ایسے تو یہ سیلیکشن کرتا ہے لیکن اس فوٹو کو سیلیکٹ کرنے میں یہ کام نہیں آئے گا کیونکہ یہ سیلیکشن ہی اس طرح کی کرتا ہے جو کہ کسی خاص مقصد کے لئے یوز ہوتی ہے تو اب ہم ایک اور سیلیکشن ٹول دیکھیں گے جس کو یوز کرتے ہوئے ہم اس پکچر کا بیگرونڈ ریموو کریں گے تو اس کے نیچے ہے لیسو ٹول ٹھیک ہے تو لیسو ٹول کے بھی فردہ دو سے تین فیچرز ہیں تو سیمپل لیسو ٹول ہم لیتے ہیں تو اس میں ہم اپنی مزی سے اپنے ماؤس کے ساتھ سیلیکشن بناتے جاتے ہیں لیکن یہ بھی کوئی اچھی سیلیکشن نہیں ہوتی یہ رفلی سیلیکشن ہوتی ہے ہم نے رفلی طور پر اگر کسی اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کرنا ہو تو یہ فیچر ہم یوز کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم کوئی اور سیلیکشن ٹول دیکھتے ہیں تو اسی لیسو ٹول کے اندر ہی ہمارے پاس یہ پولیگونل لیسو ٹول ہے تو یہ لے لیتے ہیں تو یہ اس سے تھوڑا بہتر ہے ہم کلک کرتے جائیں گے اور سیلیکشن بناتے جائیں گے سمجھانے کے لیے میں تھوڑا فاسٹ کر رہا ہوں ہم پکیدہ کام کرتے ہیں تو تھوڑا ایسا کام کرتے ہیں اور ٹھائر ٹھائر کر صفائی کے ساتھ ہم سیلیکشن بناتے ہوتے ہیں ٹھائر 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 � ہماری سلیکشن بن چکی ہے اب جو ہے یا تو ہم اس سلیکشن کو کوپی کر لیں ایڈڈ میں جا کر کوپی کر لیں یا کی بورڈ سے کنٹرول سی کر لیں اگر ہم نے یہی پر ہی یہی ابجیکٹ پیسٹ کرنا ہو تو ایڈڈ میں جا کر یہی پر پیسٹ کر دیں گے یا کی بورڈ سے کنٹرول بھی کر دیں گے اب ہم نے پیسٹ کر دیا ہے موو ٹول سے ہم جو ہے یہ جو ہم نے سلیکشن کوپی کیا ہے تو اس کو ہم موو کرا سکتے ہیں شیرے جی اس کے بعد ایک اور ٹول ہے وہ بھی اس کے نیچے میگنیٹک لیسو ٹول ہے تو اس کو بھی ہم یوز کر سکتے ہیں یہ آٹومیٹکلی دیٹیکٹ کرتا جائے گا اور سلیکشن بناتا جائے گا جس بھی ہم نے ابجیکٹ پر سلیکشن بنائی ہے تو یہ آٹومیٹکلی کلر سکیم کے طرح یہ چیک کرتا جائے گا کہ ہم کون سے سلیکشن بنا رہے ہیں یہ اس ٹول سے تھوڑا بہتر ہے موسیقی 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 ایک سلیکشن ہم نے یہ بنا لی ہے تو سیم ویسے ہی اس کو ہم کنٹرول سی کر کے کوپی کر لیں کنٹرول بھی کر لیں گے یہ پیسٹ ہو جائے گا لیکن یہ کی گوڈ پریٹس نہیں ہے بس یہ رائی فوٹ شوپ کے اندر سلیکشن ٹولز ہیں جن کے بارے میں ہماروں کو بتا رہا ہوں تو یہ کسی بھی موقع بر کام آ سکتے ہیں لیکن اگر ہم نے کسی ابجیکٹ کا بیگرانڈ ریمو کرنا ہو تو ان سے بہتر ہمارے پاس اور ٹولز موجود ہیں چلیں اس کے بعد ہمارے پاس ایک ٹول ہے اس کا نام ہے کویک سلیکشن ٹول یہ کافی بہتر ہے تو اس کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں اور جیسے اس کو ہم سلیکٹ کریں گے تو ہمارے پاس اوپر ایک پلس اور مائنس کا آپشن آ جائے گا تو جو پلس جب ہم سلیکٹ کریں گے تو اس کا مطلب ہے اڈیشن تو مطلب کہ ہم نے سلیکشن اس کے ساتھ بنانی ہوتی ہے تو ابھی یہ ہمارے پاس پلس ہے تو اس کا سائز ہم کم زیادہ کر سکتے ہیں ہمارے جو کرسر کا سائز ہے اس کو ہم ٹھوڑا کم کر لیتے ہیں اور ہم سلیکشن بناتے ہیں تو ہم یہاں سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ آٹومیٹکلی ڈڈیٹ کرتا جائے گا اور سلیکشن بناتا جائے گا جگرانٹر اڈیٹ کریں گے رکھانٹر اڈیٹ کریں گے سنکرڑے دن نکھڑے دن نکھڑ..... اور پچھائیںabe جائے AM들 سیکشن ہے تو اس لئے یہ جلدی جلدی سیکشن بنا لیتا ہے ہمارے سیکشن ہو چکی ہے اور سمپلی ہم نے ایڈٹ میں جا کر اس کو کوپی کر لینے ہے اور اس کو ہم پیسٹ کریں گے تو یہ یہاں پر پیسٹ ہو جائے گا موو ٹول سے ہم اس کو موو کروا سکتے ہیں تو اسی طرح سے ہم اس کو انڈو کرتے ہیں دوبارہ اس کو ہم انڈو کرتے ہیں ہم نے سیکشن بنائی ہوئی ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کی کوپی کرنے کے بجائے اس کا ہم اب بیگرانڈ ریموو کر دیں تو اس کے بھی کافی سارے طریقے ہیں اب یہاں تو ہم اس کو کوپی کر کے کسی اور ٹیب میں چلے جائیں اور وہاں جا کر اس کو پیسٹ کر دیں کسی اور فوٹو میں جا کر اس کو پیسٹ کر دیں یا پھر یہیں پر ہی کسی فوٹو کے اندر ہی رہتے ہوئے اس کا جو بیگرانڈ ہم ریموو کر دیں اب ہم نے جو سیکشن بنائی ہوئی ہے وہ ہم نے اس برڈ کی بنائی ہوئی ہے ہم ایسے کریں گے کہ اوپر منیو میں جا کر سیلیکٹ میں جا کر انورس پر کلک کر دیں گے اب اس جو برڈ ہے اس کی سیکشن تو ہم نے پہلے کی ہوئی تھی اب اس کو چھوڑ کر اس نے باقی سارے ایریے کی سیکشن کر لی ہے تو اب ہم نے سمپلی کیا کرنا ہے ہم نے کی بورڈ سے ڈیلیٹ کا بٹن دبا دینا ہے تو اس برڈ کو چھوڑ کر باقی ایری کی جتنی میں سیکشن ہوگی مطلب بیگرانڈ ہوگا وہ سارا ڈیلیٹ ہو جائے گا تو ایک طریقہ تو یہ ہو گیا بیگرانڈ ریموو کرنے کا تو اب ہم نے اس کا بیگرانڈ ریموو کر دیا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا اس کے اندر ہلکی فلکی اور مزید سیٹنگ کریں تو اس کے کافی سارے طریقے ہیں فارد امپل ہم نے یہاں سے اریزر ٹول لے لیا ای پریس کریں گے تو اریزر ٹول آجے گا ہمارے پاس یہ ہمارے پاس اریزر ٹول ہے تو اریزر ٹول لے کر ہم نے جس بھی لیئر کے اوپر کام کرنا ہے اس لیئر کو پہلے سیٹ کر لیں گے تو اریزر ٹول کے ساتھ وہ چیز ہم جو ہمیں جگہ صحیح نہیں لگ رہی اس کو تھوڑا بہتر بنا لیں گے ریموو کر دیں گے ٹھیک ہو گیا چلنے جی اب اس کے بعد ایک اور سیلیکشن ٹول ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں ہم دوبارہ اس فوٹو کو لے کر آتے ہیں اور پین ٹول ہمارے پاس موجود ہے یہ سب سے بیسٹ سیلیکشن ٹول ہے ہم اگر کسی بھی فوٹو کا بیگرنو ریموو کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ کوالٹی اس کی بہت اچھی ہو تو ہم پین ٹول کا اسمال کرتے ہیں یہ تھوڑا مینویلی اس میں ورکنگ کرنے پڑتی ہے تھوڑا ٹیم تو لگتا ہے لیکن اس کی جو کوالٹی ہوتی ہے وہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے چلنے میں سٹارٹ کرتا ہوں کلک کرتے جائیں گے اس سریکشن بناتے جائیں گے مینویلی تھوڑا میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ذرا سپیر کے ساتھ کر رہا ہوں تو آپ لوگ تھوڑا سلو کام کر کے اس سے بہتر کام کر سکتے ہیں موسیقی 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 ہم سوم ٹول سے اس کو بڑا بھی کر سکتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چلے ہم نے کتنے سیلیکشن بنا لی ہے ہمیں کتنے سکتے ہیں ہم سکتے ہیں ہم سکتے ہیں جب ہم اپنا سرکل کمپلیٹ کر لیں گے تو اوپر سیکشن پر کلک کر دیں گے یہ ہماری سیلیکشن کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کے ساتھ جو چاہیں کر سکتے ہیں دوبارہ زوم ٹوٹر کر کے ہم پھٹ سکرین کر لیں گے تو ہم نگر سیلیکشن کو مزید بہتر کرنا ہو تو اسی کے اندر رہتے ہوئے ہم پھٹ سیکشن ٹوٹر کے ساتھ اس کو بہتر بنا سکتے ہیں ہم پھٹ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے زوم ٹوٹر پر کلک کیا اور پھٹ سکرین کر دیا اس کے بعد ویسے ہی ہم نے سیلیکشن میں جانا ہے سیلیکشن میں جانا ہے اوپر منیو سے اور انورس پر کلک کر دینا ہے انورس پر کلک کرنے کے بعد ہم نے سیمپلی کی بورڈ سے ڈیلیٹ کا بٹن دبا دینا ہے پریش کر دینا ہے اور یہ ہمارا جو بیگرونڈ ہے یہ ریموو ہو جائے گا چلیں یہ تو تھا کہ ہم نے اڈاوی فوٹو شوپ کے اندر رہتے ہوئے کسی بھی فوٹو کا بیگرونڈ کی اس طرح سے ریموو کرنا ہے تو اس کے بعد ہم کسی اور ٹول کے بارے میں جانتے ہیں اس کو ہم کلوز کرتے ہیں دوبارہ کریئٹ میں جاتے ہیں اور ہم بارہ ساسی صرف ساتھ سو بیس سائز لے رہتے ہیں کوئی بھی سائز میں سے لے سکتے ہیں تو ایک اور فوٹو لے کر آتے ہیں اب فارد امپل ہمارے پاس یہ ایک برڈ کی فوٹو ہے اور ہم چاہتے ہیں یہی برڈ سیم تو سیم ہم کوپی کر کے اسی فوٹو کے اندر پیج کر دیں تبکہ ایک بجائے دھیر سارے امپلز یہاں پر لیزائن کر لیں تو اس کے لئے ایک افسرہ طریقہ ہیں ایک تو وہی طریقہ جیسے ہم نے پیچھے سے سیلیکشن بنائی تھی اور سیلیکشن بنانے کے بعد ہم نے اس کو کوپی کر کے پیش کر دیا تھا تو ہم وہ براتی کا بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس سٹیم ٹول موجود ہے تو سٹیم ٹول بیسکلی کرتا کیا ہے ہم سٹیم ٹول کے اوپر کلک کریں گے اور کلک کرنے کے بعد ہم نے آرٹ پریس کرنا ہے کی بورڈ سے آرٹ پریس کرنے کے بعد ہم نے جس بھی اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کرنا ہو یا ٹارگٹ کرنا ہو اس کے اوپر ہم کلک کریں گے پار دم پر مجھے یہ برڈ چاہیے تو میں اس کے اوپر کلک کروں گا آرٹ پریس کرنے کے بعد اور جہاں پر میں اس کو پیسٹ کرنا ہو تو وہاں پر میں اس کو سمپلی ڈرا کرتا جاؤں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو ڈرا کر لیا ہے اور یہ سیم ٹو سیم یہاں پر ڈرا ہو چکا ہے تو ایک طریقہ اس کا یہ بھی ہے تو سیم ایسے ہی ہم نے دوبارہ آل پریس کیا اور ہم نے بڑ کو سلیٹ کیا اور ہم نے اس کو یہاں پر ڈرا کر دیا میں تھوڑا رفلی کر رہا ہوں آپ لوگ کو سمجھانے کے لیے درہ میرے سپیڈ ہے وہ تھوڑی تیز ہے تو آپ لوگ اس سے درہ بہتر یہ والا کام کر سکتے ہو یہاں دیکھ سکتے ہیں میں ایک اور بڑ ڈرا کر دیا ہے تو یہ ہمارے پاس سٹیم ٹوڑ اس کے بعد ہم ایک اور ٹوڑ کے بارے میں سمجھتے ہیں اس پکچر کو ہم کروز کر دیتے ہیں اور ہم دوبارہ یہی پکچر یا کوئی آلے کراتے ہیں اپھار کمبل ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو فوٹو ہے اس کو ہم یہاں سے ریموو کر دیں مطلب کہ اس برڈ کی جو فوٹو ہے اس برڈ کو اس پورے فوٹو میں سے ہم ریموو کر دیں کچھ اس طرح سے ریموو کریں کہ اڈیٹنگ نہ لگے اور یہ ایک ریل اڈیٹنگ لگے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ یہاں پر ایک برڈ تھا تو سمپلی ہم نے اس کی ریفلی سیلیکشن بنا لینے پہلے تو ہم ایسے کریں گے کہ ہم یہاں سے لیسٹ ٹول لے لیں گے اور اس کی ریفلی سیلیکشن بنا لیں گے کہ ہم فونٹ سے اوڈجیکٹ کو ریموو کرنا چاہتے ہیں تو سمپلی میں نے اس کی سیلیکشن بنا لی ہم میں چاہتے ہوں اس برڈ کو یہاں سے ریموو کر دوں تو میں کیا کروں گا اس سیلیکشن کے اندر میں ریڈ کلک کروں گا اور ریڈ کلک کرنے کے بعد میں فیل پر کلک کروں گا فیل پر کلک کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ کنٹینٹ میں جا کر یہاں پہ کنٹینٹ اویر ٹول سیلیکٹ کر لیا ہے کنٹینٹ اویر ٹول یہاں پہ سارے آپشن موجود ہیں کلر کا اور بھی کافی سار چیزیں ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے جسٹ کنٹینٹ اویر ٹول پر سیلیکٹ کر دینا ہے باقی ہر چیز کو ویسے ہی ریند دینا ہے اور ہم اوکے پر پریس کر دیں گے جیسے ہم اوکے کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو اویر ٹول ہے وہ کس طرح سے ان کی سپیئر ہو گیا ہے غیب ہو چکا ہے پتہ ہی نہیں چاڑ رہا کہ یہاں سے ہم نے کسی برڈ کو ریموو کیا ہے یہ ایک ریل اڈیٹنگ لگ رہی ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں کنٹینٹ اویر ٹول تو یہی سیم پریکٹس ہم کچھ اور جگہ پر بھی کر سکتے ہیں اب ہمارے پاس یہ ہماری یارو لائن نظر آ رہی ہمیں تو ہم اس کی سیلیکشن بنائیں گے لیسو ٹول کے ساتھ رفری سیلیکشن بنائیں گے اور اس کے پر ہم ریٹ کلی کریں گے فیلم میں جائیں گے اور کنٹینٹ اویر ٹول یہاں سے سیلیکٹ کریں گے اور اوکے کر دیں گے تو ہمارے پاس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ جو ہمارے پاس لائن تھی وہ دسپیر ہو چکی ہے غیب ہو چکی ہے یہ تو تھا کنٹینٹ اویر ٹول اب ہم ایک اور ٹول کے بارے میں جانتے ہیں جیسے یہ برڈ ہے ہمارے پاس ایگل کا تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کا ہم بیک گراؤنڈ ریموو کریں ایک سنگل کلک کے ساتھ تو ہم کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ایک ہی کلر بر مشتمل ہے تو اگر ہمارے پاس کوئی ایسا فوٹو آج ہے جس کا جو بیک گراؤنڈ کا کلر ہے وہ ایک ہی کلر ہے تو اس کو ہم سنگل کلک کے ساتھ بوک کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں ہم اپنے اریضا ٹول میں آئیں گے تو اس کے پر ہم ریڈ کلک کریں گے اور نیچے نیچے ہمارے پاس میچک اریضا ٹول موجود ہے تو ہم اس کو سیلیٹ کریں گے سیلیٹ کرنے کے بعد ہم نے اس لیئر کو سیلیٹ کرنا ہے یا اس فوٹو کو سیلیٹ کرنا ہے جس پر ہم اپلائی کرنے جا رہے ہیں جس کا ہم بیگروڈ ریبوو کرنے جا رہے ہیں تو ہمارے پاس اس ٹول کی جو ٹولرنس ہے وہ یہاں پر ابھی فیلال ٹھارٹی ٹول ہے جس کو ہم کم زیادہ کر سکتے ہیں مبتب کہ ٹولرنس مطلب یہ ہے کہ وہ کس طرح سے مبتب کہ اس کو ریبوو کرے زیادہ ایریا جو ہے ریبو کرے کم ایریا ریبو کرے تو یہ ٹولرنس ہوتی ہے تو یہ ویسے بیٹی فار ٹھارٹی ٹو ہے تو میں یہ اپلائی کر کے پہرے دیکھتا ہوں کہ یہ ہمیں کس طرح سے ریزرٹس دیتی ہے تو ہم نے جس کلر کو ریموو کرنا ہے ہم نے اس پر کلک کر دینا ہے اب ہمیں یہاں سے بلیک کلر اڑھانا ہے تو ہم نے بلیک کلر کے اوپر کلک کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس پیگروڈ ریموو ہو چکا ہے ایک ہی سنگل کلک کے ساتھ ٹھیک ہے یہ تھا ہمارے پاس میجک ریزر ٹول اس کے بعد ایک ٹول ہے اس کو ہم بولتے ہیں ہم فلٹر میں جائیں گے اور اس کو ہم بولتے ہیں لیکوی فائر ٹول فلٹر میں جانے کے بعد لیکوی فائر ٹول میں چلے جائیں گے تو اس ٹول کو ہم جیسے ہی سلیٹ کریں گے تو ایک الگ سی وینڈو اوپن ہو جائے گی تو یہ ہمارے پاس سب سے اوپر جو ہے یہ ہمارے پاس موو ٹول ہے تو یہ کیا کرتا ہے کہ جس بھی ابجیکٹ کو ہم چاہیں گے تو اس کو ہم موو کریں گے اپنی مردی کے ساتھ فارغمپل میں نے یہاں سے یہ موو ٹول دیا لیکوی فائر ٹول کے اندر رہتے ہوئے اور یہ ہمارے پر جو کرسر ہے تو ہم کیا کریں گے اس کرسر کے ساتھ جس بھی چیز کو ہم موو کرنا چاہیں گے اس کو ہم ماؤس کے ساتھ ڈریک کریں گے فارغمپل چونچ ہے اس کو تھوڑا نیچے کرتا ہوں نیچے والی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چونچ ہے کہ یہ اس سے ہنا شروع ہو گئی ہے یہ تھوڑی بڑی چونچ ہے تو میں تھوڑا کم کر دیتا ہوں اس کو اگر بچاتا ہوں یہ تھوڑی لمبی ہو جائے تو میں اس کو لمبا بھی کر سکتا ہوں اس کے بعد ہمارے پاس یہ ایک گروہ ٹول ہے میں آپ کو اسی پلی بتا رہا ہوں اگر ہم اس کی ٹول کے اوپر ماؤس لگر جائیں گے تو یہ اس کا کچھ علاقی نام بتائے گا جس کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ ہے بلوٹ ٹول تو ویسے آپ کو سمجھانے کے لئے یہ ویسے گروہ کا کام کرتا ہے تو اس کو مشرک کریں گے اس کی جو ایگل کی آئی ہے ہم چاہتے تھوڑی بڑی ہو جائے تو ہم اس کو گروہ کریں گے پریس کریں گے ماؤس کو جو آپ دیکھ کرتے ہیں اس کے آنکھ بڑی ہو چکی ہے تو اس کے بعد یہ اس کا عام شرک ٹول ہے تو اس کے پر ہم دوبارہ شرک ٹول سے کریں گے تو یہ چھوٹی ہونا شروع ہو جائے گے کیسی آنکھ خوٹی ہو چکی ہے یہ موگ ٹول ہے اس سے ہم موگ کروائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے آپ موگ کر آ سکتے ہیں اور انگرو اور شرک ٹول آپ نے دیکھ لیا ہے تو اس کو بولتے ہیں لیکو بی فائر ٹول یہ بیسکری ٹول ہم نے اگر کچھ کسی پکچر میں پوٹو میں مسل کریڈ کرنے ہو کسی کی مطلب کہ جو بیلی ہے تھوڑی ہے بھی ہے تو مطلب کہ اس کا پیٹ کام کرنا ہو تو ہم یہاں ٹول لیک بھی فائر ٹول یوز کر سکتے ہیں چلیں جس میں ہم کلوز کرتے ہیں اس کے بعد ہم ایک اور پکچر لے کر آتے ہیں آپ جو ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کا جو کلر ہے تو میں ٹھوڑا سا چینج کروں برڈ کا کس مقصود سے ریکھیں تو وہ ہم کلر ریپلیس ٹول سے کریں گے ہم بوش ٹول میں جائیں گے اور بوش ٹول میں جانے کے بعد کلر ریپلیس ٹول میں چلے جائیں گے تو سب سے پہلے تو ہم سیلیکشن بنا لیں گے کہ ہم نے کس چیز کا کلر چینج کرنا ہے تو یہاں تو میں کوئی سیلیکشن لیتا ہوں اور ایک مقصود ایریا سیلیکٹ کرتا ہوں اس برڈ کا جس کا میں کلر تھوڑا چینج کروں گا اور میں چاہتا ہوں یہ جگہ ہے اس کا کلر چینج ہو جائے تو میں بوش ٹول میں جاؤں گا اس کو ریپلیس ٹول لے لوں گا جو بھی کلر ہم نے لینا ہو تو یہاں اچھا سا ہوں اس کلر ریپلیس ٹول کریں گے پر نمبر میں نے یہ یالو لے لیا ہے اچھا سکتے ہیں اور اس کو ہم ڈریک کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کلر چینج ہو چکا ہے اس کو بولتے ہیں کلر ریپلیس ٹول ہم اس کے ساتھ کسی بھی کچھر گیا کپڑوں کا کلر ہم اس کے ساتھ چینج کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے کلر ریپلیسمنٹ ٹول چلیں جی اس کے پاس ایک اور ٹول کے بارے میں جانتے ہیں جاننے جانے کوشش کرتے ہیں اور وہ ٹول ہے ہمارے پاس ہے آہ بوش ٹول ہم بوش ٹول میں آتے ہیں بی پریس کریں گے کی بورڈ سے یا پھر یہاں پر ہم آ کر یہاں سے بوش ٹول سیٹ کر لیں گے بوش ٹول سیم ایسی ہے جیسے ہم کسی وال کے روبر بوروش کرتے ہیں تو جتنا ہم کلر چاہیں گے جتنا ہم پینڈ چاہتے ہیں اس ماپر ہم پیس تٹھے ہیں پتلہ کر کے لگائیں وہ ہم سکو ھوڑا تکر کر کے لگائیں ہمارے اوپر ہوتا ہے تو سیم ایسی یہی کام کرتا ہے تو ہم نے ایسے کیا کہ ہم نے یہاں سے یالو کلر جو بھی کلر ہم نے لے لیا فائد بال censure بلو کلر لی رہتا ہوں۔ پنک کلر لے لیتا ہوں پنک کلر لنے کے بعد یہاں سے اس کی جو اس کا جو فلو ہے تو وہ ہنڈر پرسنٹ ہے حتب کے بورس جو ہے مکمل ایک ٹھیک ٹھیکے سے کام کرے گا اور اگر ہم نے تھوڑا فتلا پینٹ کرنا ہو تو وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں فار دمبل یہاں پر میں کسر کس ہے تھوڑا بڑا کرتا ہوں اور جو فلو ہے اور جو اس کے سموتھیں گے وہ میں ہنڈر پرسنٹ کر دیتا ہوں پیس ٹیویس کی میں ہنڈر پرسنٹ کر دیتا ہوں تو کلر میں نے لیا ہوا ہے پینک تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پر پینک کلر کر دیا ہے یہ پینک کلر ہو چکا ہے چلیں جی اس کو ہم کرتے ہیں کنٹرول زیٹ انڈو کرتے ہیں اب جو ہے یہ میں تھوڑا ہلکا پینٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں گا اس کا جو فلو ہے تو میں اس کو کم کر دوں گا فائزم پر میں لے لیتا ہوں جسٹ ٹونٹی پرسنٹ یا ٹونٹی پرسنٹ تو اس کی سموتھیں گے میں کم کر لیتا ہوں اور جو اس کے جو پیسٹی ہے یہ میں کم کروں گا یہ میں ہلکا 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 پینٹ ہو رہا ہے اب یہ ہمارے اوپر ہے ہم نے جتنا اپسٹ کی لینے ہوگی اتنا لیں گے اسی فلو کے ساتھ یہ پینٹ ہوگا تو اس کو ہم بولتے ہیں پینٹ ٹول اس کو ہم بولتے ہیں بوش ٹول سوری یہ بوش ٹول ہے ہمارے پاس چلیں جی تو اب جو ہے ہمیں ایک اور ٹول کی طرف جاتے ہیں یہ تو تھا بوش ٹول جو ہم ایسے کرتے ہیں ایک پکچر لے کر آتے ہیں جیسے کوئی فیس ہے اس کو ہم تھوڑا سا ریٹس چک کرتے ہیں جیسے کسی کے فیس پر پیمپلز ہیں تھوڑے نشان ہیں سپورٹس ہیں تو ان کو کیسے ہم نے ریموو کرنا ہے تو ہم ایک ویب سائٹ اپنٹ کر لینی ہے اس کا نام ہے پکچر پیمپلز یہاں پر ہمیں رویلٹی فری پکس ملتی ہیں جن کے اوپر کوئی کافی ریٹ ہوگا رکشو نہیں ہوتا تو یہاں پر ہم لکھتے ہیں اگر پیمپلز یہ میں اس نے فوٹو دیا ہے جس کے اوپر کچھ فوٹوز ہیں جن کے فیس کے اوپر پیمپلز بنے ہوئے فاردم پر یہ والا فوٹو ہم دے لیتے ہیں اور اس کو ہم ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں جو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے کیپچہ دے گا تو کیپچہ آپ نے فل کر کے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اب یہ ہمارے پاس ڈاؤنلوڈ کر چکے ہیں ہم اس کو اوپن کرتے ہیں ریٹکلی کر کے اوپن ویٹ فوٹو شاپ کرا لیتے ہیں اس کو تو اس پکچر ہم دیکھ پکتے ہیں کہ لڑکی کے فیس کے اوپر کچھ سارے پیمپلز ہیں تو ہم ان کو کیسے ریموڈ کریں گے تو ہم یہاں سے زوم ٹول لیک کے تھوڑا سا اس کو پڑھا کر لیتے ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس سپارٹ ٹول ہے سپارٹ ہیلنگ ٹول تو یہ ہم سلیٹ کر لیں گے سپارٹ ہیلنگ ٹول تو سپارٹ ہیلنگ ٹول لینے کے بعد ہم کوشش کریں گے جو سائز ہے ہمارے کرسر کا وہ تھوڑا چھوٹا ہونے چاہیے زیادہ بڑا نہیں ہونے چاہیے تو ہم جس بھی پیمپل کو پر کلک کریں گے وہ آٹومیٹ کے لیے ہیل ہو جائے گا ریموو ہو جائے گا وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں جہاں ہمیں سپارٹ نظر آئے گا جہاں جہاں ہمیں پیمپل نظر آئے گا تو وہاں پر ہم کلک کرتے جائیں گے تو یہ سپارٹ کو جل کرنا شروع کر دے گا آپ لوگ کو سمجھانے کیلئے میں جل کے لیے کر رہا ہوں تو آپ لوگ جو ہے اس سے بہتر کام کر سکتے ہیں میرا مقصد آپ لوگ کو ٹول کے ساتھ تھوڑا انڈریکشن کروانا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ سارے پیمپل اس تقریباً آلماسٹ مریمو ہو چکے ہیں تو ہم مزید اس کے پر کام کر سکتے ہیں تو آپ لوگ کو سمجھانے کے لیے میں زیادہ اس فوٹو کے پر کام نہیں کر رہا میرا مقصد جہاں پر آپ لوگ کو سمجھانا تھا کہ ہم کس طرح سے جو پیمپلز ہیں یا سپارٹس ہیں تو اس کو ہم ریموو کر سکتے ہیں تو یہ ہے ہمارے پاس سپارٹ ہیلنگ ٹول 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 سپارٹ ٹول سپارٹ ٹول ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس فوٹو کی جو بریٹنیس ہے وہ تھوڑی کم ہے تھوڑا فوٹو جو ہے ہم اس کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں اس کو ہم پھر سکرین کر دیں گے زمدور کے ساتھ اور اس کے بعد ہم ایسے کرتے ہیں کہ یہاں پر ہم ایمج میں جاتے ہیں ایمج میں جانے کے بعد مینیو سے مینیو بہر سی ایمج میں جاتے ہیں اور ایجِسمنٹ میں جاتے ہیں اور ہم بریٹنیس میں جاتے ہیں بریٹنیس میں جانے کے بعد ہم اس فوٹو کی دوری سی بریٹنیس زیادہ کریں گے دور سکھ آ Grand لیول میں جانے کے بعد ہم اس کو یہاں سے آٹو کر دیں گے تو ہم یہاں پر یہ کر بہتر لگے ٹھیک ہے ورنہ ہم آپشنز کھول لیں گے آٹو کرنے کے بعد تو یہ ہمارے پاس پری سیٹس دیئے گئے ہیں تو ان میں سے جو بھی ہمیں اچھا لگے گا ہم وہ لے لیں گے ہم سارے پری سیٹس ڈائی کرتے ہیں جو ہمیں بہتر لگے گا وہ ہم لے لیں گے پہلے والا ہی ہمارا بہتر تھا اس کے علاوہ ہم جانا یہاں سے اگر ریٹنڈ سیٹ پر جائیں گے تو یہ اس کو تھوڑا دار کرے گا اور یہ جو میڈ میں جو ہمارے پاس لیول نظر آ رہا ہے تو اگر ہم اس کو بلٹ سیٹ پر کریں گے تو یہ تھوڑا برائٹ کرے گا تو اس کو برائٹ کر لیتے ہیں ایسے ہی ایمیج میں جائیں گے ایجسمنٹ میں جائیں گے ہم کرو میں جائیں گے کرو میں جانے کے بعد ویسے ہی ہم اس کو آٹو کے اوپر کلک کرنا ہے اگر ہم کو یہ بہتر لگے ٹھیک ہے وانہ ہم اس کے اوپشن میں جا کر اس کے پری سیٹس کو لینے ہیں پری سیٹس ہم ٹرائی کریں گے جو پری سیٹ میں اچھا لگے گا اس کو ہم لے لیں گے اور نمبل ہمیں یہ والا پری سیٹ اچھا لگا فارمنس کو یہاں سے لے لیا تو اس کے بعد ہم ایمیج میں جائیں گے دوبارہ ایجسمنٹ میں جائیں گے اور یہاں پر نیچے ہم ویبریس میں آ جائیں گے تو ویبرنس میں مرتب کی کلر تھوڑنا ویبرینڈ ہو جاتے ہیں یہ تھوڑا سا ہم نے اس کے ویبرینڈ کیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسا سے ریٹس بڑھ رہے ہیں اور یہ سیچوریشن ہے ہمارے پاس جیلو پان جیسے ہوتا ہے تھوڑا سا تو وہ کم زیادہ ہم یہاں سے کر سکتے ہیں اوکے کریں گے اور ایمیج میں ایجسمنٹ میں دوبارہ اور یہاں سے ہم کلر بلیس میں چلے جائیں گے ہم نے اگر چھوڑا سا ریٹس کرنا ہے اس کو ریٹس کر دیں گے کم کرنا ہے ریٹس کم ہو جائے گا اسی طرح سے جو گرین ہے ہمارے پاس گرین کو ہم بڑھائیں گے تو بڑھا بھی سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں اسی طرح بس بلو کلر ہے تو بلو بھی ہم کم بھی کر سکتے ہیں زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے اس کو ہم اوکے کریں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اوریجنل فوٹو تھی وہ یہ تھی کی اب جو ہم نے بنا لی ہے دیکھو کتنا بیار یہ ہو چکی ہے یہ تھی فوٹو ریٹچن کے بعد میں تھوڑا سی انڈڈکشن تو اس کے بعد ہم ایسے کرتے ہیں کہ کوئی ایک آت ڈراغ کر لیتے ہیں کوئی تھامڑیل ٹائپ اس میں کوئی چیز تو ہم ایسے کرتے ہیں نیو میں جاتے ہیں اور ایک یوٹیپ کا تھامڑیل ہم کریٹ کرتے ہیں بار سو اسی ضرور سات سو بیس بار سو اسی ویڈز لیتے ہیں سات سو بیس ہائٹ لیتے ہیں اور ریزلوشن اس کے 300 لیتے ہیں کلران موڈز کا ہم جو ہے نا رجی بھی لے لیتے ہیں اور بیگرونز کا ہم بائٹ رکھتے ہیں اور ہم کریٹ پر کلک کر دیتے ہیں اب جو ہے یہاں پر ہم نے ٹیکس ٹو لینا ہے ٹیکس ٹو لینے کے بعد ہم نے یہاں سے کلر سریکٹ کر لینا ہے فارض امبر ہم یہاں سے ییلو کلرہ لے لیتے ہیں اوکے کرتے ہیں اور یہاں پر ہم لکھتے ہیں فونٹ ہم یہاں سے لے لیں گے فارض امبر میں نے یہ فونٹ لے لی میں یہاں پر دکھتا ہوں یوٹیوب تم نیل تو جا کر اس کو میں مووو کروں گا ٹیکس کو اور اس کو میں فری ٹرانسفارم کروں گا کنٹور ٹی کروں گا تو فری ٹرانسفارم ہو جائے گا ادرویز ایڈٹ میں جا کر ہمیں اس کو فری ٹرانسفارم کر لوں گا اور پھر شیفٹ بریس کر کے اس کو میں بڑا چھوٹا کر سکتا ہوں یوٹیوب ثم نیل تو یا پھر ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ سے اس کو لکھتے ہیں ہمیں کلک کروں گا اور یہاں لکھوں گا یوٹیوب انٹر فریس کروں گا اور اس کو بہن لکھوں گا ثم نیل تو اس ٹیکس کو میں سلیٹ کروں گا ہمیں اس کو دھرا سینٹر کر لوں گا کنٹرول ٹی کر کے اس کو میں دوبارہ فری ٹرانسفارم کر لوں گا اور فری ٹرانسفارم کرنے کے بعد اس کو میں تھوڑا بڑا کروں گا شیفٹ پریس کر کے تو اس کو مرموز کے ساتھ تھوڑا بڑا کروں گا تو دونوں لائنز کے ذریعہ میں اگر ہم فاصلہ کام کرنا چاہے ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں ہم کریکٹر ٹول میں جا کر اس کا جو دونوں لائنز کا جو ہمارے پاس ڈسٹنس ہے وہ تھوڑا کم زیادہ ہم یہاں سے پیار سکتے ہیں فارض امپل یہ میں نے پیار کر دیا ہے کم کر دیا ہے 30 کرتا ہوں 30 بھی کم ہے 48 کرتا ہوں یا پھر میں کرتا ہوں 60 اب جو ہے نیچے وائٹ کلر ہے اوپر یہ یالو کلر ہے تو یہ اتنا اچھا نہیں لگ رہا تو ہم ایسے کرتے ہیں اس کے اوٹرن لیتے ہیں ٹیکس کو پر رائٹ کلک کریں گے اس کے ہم بلینڈ اپشنز کھولیں گے بلینڈ اپشنز کھولنے کے بعد ہم اس کے سٹروک میں جلے جائیں گے سٹروک میں جائیں گے تو یہاں پر ہم کلر سریکٹ کر لیں گے جو بھی ہم دینا چاہیں تو یہ بلیک بیتر لگ رہا ہے اس کا سائز ہم بڑا چٹا یہاں سے کر سکتے ہیں اور اس کو ہم اوکی کر دیں گے تو اس طرح سے ہم اپری مرضی کا کوئی بھی یوٹیوب کا جو تھم نیل ہے تو وہ ہم ہم ڈراؤ کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ڈیزائن کر سکتے ہیں بیگرونڈ کا کلر بھی ہم چینج کر سکتے ہیں بیگرونڈ پر ریٹ کلک کریں گے ہم لیٹنگ اپشنز کھولیں گے کلر اوورلے میں آکے یہاں پر چیک باکس میں کلک کر دیں گے اور کلر اوورلے کی ٹیپ کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں سے کلر سیٹ کر کے ہم نے جو بھی کلر چاہیں ہم یہاں سے کلر وہ لے سکتے ہیں اوکے کریں تو اسی طرح سے جو بیگرونڈ ہے یہاں پر ہم کوئی فوٹو بھی بیگرونڈ میں لگا سکتے ہیں تو میں ایسے کرتا ہوں ہمارے پاس جو فوٹوز موجود ہیں تو ان میں سے ایک فوٹو لے کے میں یہاں پر ڈراؤ کرتا ہوں یہ فوٹو میں نے ڈراؤ کیا اور اوپر میں نے یہ یوٹیوب تھامل نے دکھا ہوا ہے اور بیگرونڈ میں میں کوئی فوٹو لگا سکتا ہوں تو اس طرح سے ہم بیگرونڈ بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر ہم ایک پروپر یوٹیوب تھامل بنانا چاہیں تو بھی ہم وہ بنا سکتے ہیں فارگمپل میں یہ ٹیکس ڈیموو کرتا ہوں اور یہ جو بیگرونڈ ہے اس بیگرونڈ کے ساتھ میں جو ہنا ایک یوٹیوب کا تھاملیل کرتا ہوں کنٹرول ٹی کر کے میں نے اس پکٹر کو اس فوٹو کو کرتا فارم کر دیا اب ہم اس کو بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں جوٹ پریس کر کے ہم اس کو تھوٹا سا بڑا کریں گے اب جو ہے ہم نے ٹیکس ٹو لینے ہے اور یہاں پر ہم ٹیکس ٹول کے ساتھ لکھتے ہیں دی ورڈ سیلیٹ کریں گے اور اس کو ملائے نکال دیں گے کنٹرول ٹی کریں گے اس طرح سے ہم فیس بک ایڈ بھی بنا سکتے ہیں اس طرح سے ہم بیسنس کارڈ بھی بنا سکتے ہیں اس طرح سے ہم ریٹ کلک کیا ٹیکس کی اوپر بلینڈگ اپشن میں گئے ہم نے اس کا سٹوک لیا سٹوک کا سائز ہم تریک کر سکتے ہیں ابھی فیلال جہاں پر یہ تھرٹین منٹس کا سوری تھرٹین اس کا سائز ہے تو اس کو ہم کام یہ زیادہ کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹوک ہے اپنے ملز جام رکھ سکتے ہیں اس کو موکے کریں گے تو یہ ہمارے پاس ایک ہامنے تھامنیل کریٹ کیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو فائل میں جانا ہے سیو میں چلے جائیں گے ڈیسٹوک ہم اس کو سیو کرواتے ہیں یہاں پر ہم لکھتے ہیں ڈی برڈ اس کا جو ٹائٹل ہے ہمارے تھامنیل کا اگر ہم نے اس کو فوٹو شاپ کی فائل کے اندر سیو کروانا ہے تو پی ایس ڈی میں سیو کرواتے ہیں تاکہ ہم اس کو اگر مزید کام کرنا چاہاں تو ہم اس کو پرکام کر سکتے ہیں ادر ویس ہم اس کی یہاں سے اس کی فائل فارمیٹ کھول کر تو اس کو ہم کیا کر دیں گے پی این جی یا جی پی جی میں اس کو سیو کروا دیں گے اس کو میں سیو کرتا ہوں اوکی کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ڈیزائن ہو چکا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں تو دوبارہ ہم فوٹو شاپ اپن کرتے ہیں اور اس کے اندر ہم کوئی اور چیز ٹرائے کرتے ہیں ہم اس برڈ کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے ہم آؤٹ لین لیتے ہیں تو ابھی کیونکہ یہ جو برڈ ہے تو ہمارے پاس کسی ابجیکٹ شکل میں نہیں ہے یہ پورے فوٹو کے اوپر یہ ہے ہم ایسے کریں گے کوئیک سیکشن ٹول لیں گے یہاں سے اور اس برڈ کو ہم تھوڑا سیلیکٹ کریں گے یا پھر ہم پین ٹول لے لیتے ہیں پین ٹول سے سیکشن کرتے ہیں یہ ہم پر ہم نے بیگران کو لے لیا اور پین ٹول سے ہم نے ایسے کرتے ہیں اس کی سیلیکشن بناتے ہیں موسیقی 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 آپ لوگ اس سے بہتر سیکشن اس کی بنا سکتے ہیں اس کا سرکل مکمل کرنے کے بعد پرین ٹول سے ہم کیا کریں گے اوپر یہاں پر آپ کو سیکشن کا ایک بٹن نظر آ رہا ہے تو یہاں پر آپ نے کلک کر دینا ہے سیکشن کے اوپشن کے اوپر جیسے کلک کریں گے تو یہ ایسے ونڈو اپن ہو جائے گی آپ پر سیمپلی اوکی پر پریس کر دینا ہے تو ہمارے پاس یہ جو برڈ ہے اب یہ سیلیکٹ ہو چکا ہے ہم کیا کرتے ہیں اس کی کلیلتے ہیں کوپی ایڈٹ میں جا کر اس کو لے رکھیں کوپی اور دوبارا ایڈٹ میں جا کر دیتے ہیں پیسٹ سیم ایسی ہم اس کو کنڈول سی کر رہے تو دول بھی بھی کر سکتے تھے گی بورڈ سے اب یہ ہمارے پاس سیلیکشن یہ بن چکی ہے مووو ٹول سے ہم بھی آپ کو یہ دیکھیں موو کرا دکھا سکتا ہوں آپ کو تو اب یہ جو فوٹو ہے بیسکلی تو یہ اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ ایک اوپجیکٹ کی صورت میں موجود ہے یہ جو برڈ ہے ہم اس کو صورتہ بڑا کرتے ہیں اور اس کے بارم ریٹ کلک کرتے ہیں اس کے ہم بلیننگ آپشنز میں جاتے ہیں بلیننگ آپشنز میں جانے کے بعد ہم جو ہے جو سٹوک میں جا کر بھی ہم اس کی جو آؤٹر لین ہے وہ بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم یہاں سے آؤٹر گلوب میں بھی جا کر اس کی آؤٹر لین لے سکتے ہیں آٹوگل میں جا کر اس کے پھر کلک کریں گے اور جو پیسٹی اس کے فل کر دیں گے اور جو اس کے رینج ہے تو وہ اگر ہم زیرو کر دیں گے یا ایک کر دیں گے اور سائز کا بڑا چھوٹا یہاں سے کریں گے تو یہ بلکل ہمارے پاس پیاری سے آٹ لائنز کی بن جائے گی اور اس آٹ لائنز کا بھی فیلال یہ وائٹ کلر ہے تو میں اس کو یہاں سے یالو کلر بھی لے سکتا ہوں یہاں سے میں اس کے پینک بھی لے سکتا ہوں تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے کونسی آٹ لائنز کی لینی ہے تو میں یہاں سے وائٹ لے لیتا ہوں اور اس کے علاوہ یہاں پہ میں جو انا ڈروپ شیڈو کرتا ہوں اور ڈروپ شیڈو کرنے کے بعد تو اس کا جو سائز ہے وہ تھوڑا سا میں بڑا کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اب ذرا پیٹر لگ رہا ہے تو اب کافی خوبصورت ہو گیا تو اس طرح سے ہم کسی بھی اوجیکٹ کی جو آٹ لائن ہے وہ ہم یہاں سے لے سکتے ہیں تو اس کو میں فیل کرواتا ہوں فیل سی ویس ٹیس ٹیس ٹاپ اور یہاں پر اس کو پینجی کرتا ہوں اور ہمارے پاس آر ایڈی برڈ کے نام سے پوٹو موجود ہے ہم اس کو اس کے ساتھ ریپلیس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کیسا لگ رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کالے سے کافی بہتر ہو چکا ہے سیم ایسے ہی ہم کافی ساری جزائنگ کر سکتے ہیں اب فارز ہم پر میں ایک اردو یوٹیوب فرمیل بناتا ہوں اس کو بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کس طرح سے ہم بنا سکتے ہیں تو آپ نے سیمپلی گرے میں کسٹم ہے جو ہے فائل میں جانا ہے نیو میں جانا ہے آپ نے سائزہ لے لینا ہے بارہ سایس ہسی ضرurm سات سو بیس اور یہاں سے آپ کسٹم بھی لے کر اس کی جو ویٹت ہے آپ بارہ سایس ہسی لے سکتے ہیں اور ہیٹ اس کی ساتھ سو بیس لے سکتے ہیں اگرہ سلوشن آپ اس کے ترینڈے لے سکتے ہیں اور اس کو آپ کے لیلے سکتے ہیں all کرنے کے بعد آپ نے ایسے کرنا ہے کہ آپ کپوٹر میں ایک ایک چھوٹا سا سافٹر ہے گوگل سے آپ نے ڈالنڈ کر لینا ہے تو اس کو پاک اردو انسٹالر بولتے ہیں تو آپ نے سمپلی جو ہے نا گوگل میں جا کر آپ نے یہاں لکھنا ہے پاک اردو انسٹالر پاک اردو انسٹالر ٹھیک ہے تو اس کو جیسے ہی کریں گے تو یہ دیکھیں مارے پاس ڈالنڈ پاک اردو انسٹالر تو یہ چھوٹا سا ٹول ہے تو یہ آپ ڈالنڈ کر لیں گے ڈالنڈ کرنے کے بعد اس کو آپ انسٹال کریں گے اپنے پی سی کے اندر جب پی سی میں آپ کی انسٹال ہو جائے گا تو آپ نے اپنے کمیٹر کو ریسٹار دینا ہے تو ریسٹار دینے کے بعد آپ کے پاس یہاں دیکھیں نیچے یہ ڈیٹرین ٹائم کے پاس یہاں پر یہ اپشن اپیر ہو جائے گا تو یہ لینگج بار کا تو ہم نے ہم یہاں سے انگلیش اور اردو لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ جو ہے نا آپ نے تھوڑے سی اردو کی دو چر جو ہے فونٹس اٹھان لینا ہے گوگل سے سیم ایسے ہی آپ نے یہاں پر جیسے لکھا تھا پاک اردو انسٹالر تو آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں کہ اردو فونٹس ٹھیک ہے تو کارسری ویب سیٹ ہے جو کہ ہمیں پروائیڈ کرتی ہیں اردو فونٹس جو بھی فونٹ ہم اچھے لگے گئی وہ ہم دو چر فونٹس جو ہمیں اپنے کمپیٹر میں اسٹال کر لیں گے اب یہ دیکھ سکتے ہیں جیسے ایک فونٹ ہے جمیل نوری نستلیک خشیدہ اس فونٹ کا نام ہے ٹھیک ہے یہ جمیل نوری ناستک جو ہمارے پاس ریکولر فونٹ ہے اسی طرح سے آپ یہ فونٹ دیکھیں اتنا مزردت سے تندھارہ اس فونٹ کا نام ہے اسی طرح سے ہمارے پاس یہ پیار خزورت ہے فاہر دنبال یہ ہمارے پاس الکلام تاج نستلیک ریگولر فونٹ کا نام ہے یہ کچھ فونٹس آپ اپنے کمپیٹر میں اسٹال کر لیں گے اس کے بعد آپ نے جب اردو اپنے تھامنل بنانا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں سے لینگج بار میں جا کر آپ نے پہلے یہاں سے جو کی بوٹ ہے آپ نے اردو سائٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے ٹیکس ٹول میں چلے جانا ہے تو میں کہہ کروں گا کہ یہاں پر میں نے کچھ اردو فونٹ اسٹال کی ہوئی ہیں تو فار دنبال میں یہ لے لیتا ہوں سمیر ساغر نستلیک ہمارے پاس ایک فونٹ ہے اردو کی تو اس پر میں لے لیتا ہوں تو میں کلک کروں گا کلک کرنے کے بعد جہاں پر میں لکھوں گا پر دنبال کو پر دنبال کو پینے لیتا ہوں موسیقی 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 کور موسیقی 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 میں یہاں کریکٹر ٹول میں جاؤں گا اور اس کا جو سائز ہے ڈسٹینس کا 48 کر کے دیکھتا ہوں آہ 72 کر کے دیکھتے ہیں تو یہ اب کافی بہتر ہو گیا پہلے سے تو اب جو ہے ہم نے سپون کے اوپر ٹیکٹ کے اوپر ریڈ کری کرنا ہے بلینڈگ آپشن میں جانا ہے بلینڈگ آپشن میں جانے کے بعد ہم جو ہے سٹوکس میں جائیں گے اور ہم اس کو سٹوک دے دیں گے تو اس طرح سے ہم اردو بھی لکھ سکتے ہیں اڈابی فوٹ شاپ کے اندر امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے کافی سارا اڈابی فوٹ شاپ کے بارے میں جانا ہوگا مزید آپ نے کچھ اڈابی فوٹ شاپ کے بارے میں پوچھنا ہوا تو آپ نیچے کمینٹس میں پوچھ سکتے ہیں تو اگر ہم چاہیں جیسے ہم نے یہ اردو یوٹیوب کور لکھا ہوا ہے تو اگر ہم اس کو ویٹ بیگرانڈ کے ساتھ سیو کرانا چاہیں تو ہم فیل میں جا کر سیو ایز میں جائیں گے اور ڈیسٹاو میں اس کو سیو کریں گے اس کا نام کچھ بھی لکھ جائیں گے جیسے ہم کور لکھ دیتے ہیں اس کا نام یہ کور لکھا اور اس کے بعد اگر میں اس کو پی این جی میں سیو کروں گا تو جی پی جی میں تو یہ کیا کرے گا اسی بیگرانڈ کے ساتھ ویٹ بیگرانڈ کے ساتھ یہ ریسٹاو پہ سیو ہو جائے گا جب لکھ سکتے ہیں اور اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ ویٹ بیگرانڈ نہ ہو اکیلا یہ یوٹیوب کور نہیں لکھا ہوا جیسے ہمارے پاس کچھ لوگو بناتے ہیں تو ہم اس طرح سے کرتے ہیں تو میں کیا کروں گا یہاں سے یہ آئی بنی ہوئی ہے لیئر کے ساتھ ویٹ لیئر کے ساتھ تو یہ میں بیگرانڈ کو ریموف کر دوں گا فائل پہ جاؤں گا سیو ایز کروں گا ڈیسٹاو پہ کلی کروں گا اور اس کا نام ہم لکھتے ہیں کور لیکن جو ہم نے اس کی جو جو فارمیٹ ہے تو میں کر دوں گا پی اینجی تو پی اینجی میں جب میں اس کو سیو کریں گے تو یہ ویٹ آوڈ بیگرانڈ سیو ہو جائے گا ہمارے پاس تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کوئی بیگرانڈ نہیں ہے ٹھیک ہے فرینڈ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی